بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ویلوگ کا آغاز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں اور ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھیں جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا وہ جہان اچھا رکھیں اور جو لوگ اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائیں جو بہنے بیٹی ہیں اپنے رشتوں کے لیے اپنی مشکلات کے لیے پریشان اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان فرمائیں اور جو لوگ رزق روزی کی وجہ سے پریشان ہے اللہ پاک ان کی رزق روزی میں فراغی دیں جی تو یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہوتی ہیں جن میں وہ کہتے ہیں نا دعا لیجئے دعا دیجئے تو یہ ایک چیز کوئی ایک سسٹر ہے ان کی مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ بھی یوٹیوبر ہیں تو جی بہت معذرت کہ میں کل آپ سے کنیکٹ نہیں ہو پائی اس کی وجہ یہ تھی کہ بیزی ڈے تھا سنڈے آپ کو بتا ہے بچے بھی گھر میاں بھی گھر پھر میڈ کا آف ہوتا ہے جو ہیلپر آتی وہ سنڈے کا آف لیتی چھوٹی کرتی ہے تو جتنے بھی گھر کے کام ہوتے ہیں صفائی سسرائی کچن برطان ہنڈی یہ سب چیزیں خود ہی مینج کرنی ہوتی ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے پھر سنڈے والا دن ایسے ہوتا ہے کہ ایک فرائیڈے اور ایک سنڈے میں بچوں کو نہلاتی دولاتی ہوں کیونکہ بچوں نے منڈے کو سکول جوائن کرنا ہوتا ہے اور فرائیڈے والا دن جمع ہوتا ہے تو اس لئے میں ان کو فرائیڈے والا دن بھی بات مطلب یعنی کہ نہلاتی ہوں جی تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں روٹین میں آج کی اور کل کی کچھ مکس روٹین کلپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ تو آج مورننگ کا ہے کہ میری جو ہیلپرے وہ آگئی تھی اور میں نا پانی بہت بڑی نعمت ہے بے شک بے شک ہم جتنا بھی شکر رب کا ادا کریں کم ہے تو پانی بہت بڑی نعمت ہے یہ ان لوگ کو قدر ہوگی اس کی جن لوگ کے پاس بون تک بھی نہیں آتا ہمارے ہاں سے پانی ڈائریکٹ آتا ہے یہاں پر لیکن بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ میراج جو میری ہیلپرے وہ آتی ہے تو ہفتے میں ایک بار یہ بار کارپورچ کی دھولائی ہوتی ہے باقی بیچ میں ایک آت بار پہنچا ہم لوگ لگوالت ہیں یا پھر صرف جھاڑو سے مطلب جس قدر صاف لگے اتنا ہی بہتر ہے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے میں اپنی میڈ پر بھی بوجھ نہ ڈالوں تاکہ وہ بھی جلد از جلد اپنے گھر جائے اپنے بچوں کے پاس جی تو یہ میں بالٹیوں سے بھر کے دے رہی ہوں تو وہ ڈالتی جا رہی ہے پھر میں نے لانڈری باکس بھی منگوا لیا تھا میں نے کہا چلو میں بھر کے اس کو دے دیتی ہوں یہ اپنا لگی رہے گی کچھ جی یہ کپڑے وغیرہ لانڈری کو سمیٹنا دھونا بس یہ ہی چلتا رہتا ہے صافہ کو میں نے لگایا تھا میں نے کہا آپ ساکس کے پیر بنائیں اور جی میں ساتھ جو کپڑے ہیں وہ تیع کرتی ہوں صافہ کو تو میں نے لگا دیا اس کام پہ سات منتشاہ بھی شروع ہو گئی اور ہاں یہ چھوٹ چھوٹے ہاتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے یہ فاطمہ ہے فاطمہ میڈم کیا کر رہی ہیں یہاں سے اٹھا اٹھا کے ساکس لے کے جا رہی ہیں اور یہ کھڑکی میں نا گریل پر ہینگ کر رہی ہیں اور یہ سارے ساکس فاطمہ نے پھر دیے بھی نہیں تھے خیر میں نے سارے ساکس سمیٹ کے اس ارگنائزر میں لگا دیے تھے اس میں لگا دیتی ہوں تو چلو سمٹی رہتی ہے یہ چیز ادھر ادھر بکھرتے نہیں ہیں نہیں تو ایک پیر نہیں ملتا کبھی ایک ساکس نہیں ملتا کبھی کیا کبھی کیا خیر جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں کم ہے جی تو باقی بھی لانڈری کے جو کپڑے تھے ارسلان کے اپنے سب میں نے سمیٹ کے یہ ارگنائزر میں نے بنایا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا تو یہ سب میں سمیٹ کے رکھ دیئے ہاتھ کے ہاتھ ساتھ مطلب کمروں کے نا جیس جیس صفائی ہوتی جاتی ہے پردے کھڑکیاں بند کر دیتی ہوں کیونکہ دھوپ تو دوسرے تیسے دنیں بادل ہی ہوتے ہیں اور دھوپ تو آتی نہیں ہے ویسے بھی نہیں آتی اور بادل ہوں تو بالکل بھی نہیں آتی خیر بچوں کو نیلانا دھولانا بھی کرنا تھا کیونکہ نیکسٹ سکول جانا تھا انہوں نے مورننگ میں تو صفہ منتشاہ اور حمزہ صفہ منتشاہ کو میں خود نیلاتی ہوں کیونکہ چھوٹے ہیں ابھی ان کو اتنی سمجھ نہیں ہیں اور جو حمزہ ہے نا وہ خود ہی نا آ لیتا ہے یہ لانڈری وغیرہ میں بتا رہی تھی آپ کو سب سمیٹ لی میں نے ساتھ میں نے نا بنانے تھے چنے وائٹ چنے بنانے تھے چنے آلو کا سالن بنانے تھے اور ساتھ وائٹ چاول بنانے تھے اور بچوں کو بھی نیلانے تھے بیچ میں لائٹ بھی چلی جاتی ہے آپ سوچے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کسی کسی وقت کہنا بلکل بھی یہ چیزیں کرنا نا سمجھنے لے مشین والی زندگی ہو جاتی ہے خیر میں یہاں پیاز میں نے سوتے کر کے نکال لیا تھا میں گرائنڈ کر لیتی ہوتی ہوں پیاز کو چھوڑ دیتی ہوں ثابت اسی میں میں نے مسالے جتنی بھی ڈالنے تھے نمہ کھل دی سرخ میرچ اور پیسہ و دنیا ڈال کے میں نے اس کو مسالہ بھون لیا ٹھیک ہے پھر اس میں میں نے آلو ڈال دیتے ساتھ چنے بوائل کیے رکھے میں صحیح خوب اچھا سا بھونوں گی اور پھر میں نے اس میں چنے ڈالنے چنے ایسے میں نے نہیں ڈالنے بہت میں نے بھونا تھا اینڈ تک میں بھونتی رہوں گی جبکہ بلکہ یہ سرخ نہیں ہو جائے گا اس کو بھونتی رہوں گی تو ساتھ میں کیا کر رہی ہوں میں وائٹ رائس تڑکے والی بنا رہی ہوں تڑکے والے رائس میں کیسے بناتی ہوں تھوڑا سو آل ڈالا اس میں کھڑے مسالے ڈالے جیسی وہ کڑکڑا ہٹسی آئے گی اور سمیل ایک اچھی سی آتی ہے ما شاء اللہ سے تو ہم اس پر پانی ڈال دیتے ہیں پانی جتنا ریکوارڈ ہے اتنا ڈال کی پھر میں کیا کرتا ہوں جیسی پانی اُبلتا ہے نا پھر ہم چاول ڈالتے ہیں تو میں تو اکثر ایسی بنا لیتی ہوں پیاز نہیں ڈالتی ساتھ تو کبھی آپ بھی ایسے ٹرائے کرنا ہو سکتا آپ کو یہ طریقہ اچھا لگے جی میرا مسالہ بھون گیا تھا اور میں نے چننے الحمدللہ سے چننے میں نے ڈال دی اس میں اور یہ ہمارا کوئی ایک سا مطلب ڈینر بھی تیار ہو گیا ہے تو میں نے بتایا نا کچھ میں کل کی روٹین آپ کے ساتھ چیئر کر رہی ہوں کچھ آج کی روٹین ہے تو وہ نا کنٹینیویشن جو تو سلسل تھانا وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ ریگولر میں آپ کے ساتھ کنیکٹ تھی ایک دن نہیں ہوئی تو سب مکس اپ ہو رہا ہے جی تو یہ میں نے میراج کو بولا تھا میں نے کہا آج میں نے ڈرائنگ روم کے نا ڈیکوریشن پیس صاف کرنے ہیں تو چلو آؤ مل کے میں نے کہا کر لیتے ہیں تو یہ سویرہ کو میں نے بولا تھا سویرہ ڈیکوریشن پیس صاف کر رہی تھی میراج صفائی باقی ساری کر رہی تھی تو یہ نا اچھا سا سپری کر کے نا یہ وڈ کا سپری ایک تو یہ وڈ کا سپری امی امریکہ سی لائی تھی تو یہ نا ڈیکوریشن پیس بھی بہت اچھے سے صاف کر لیتا ہے تو میں نے اس پر لگوا کہ سارا صاف سترے کروا لیے تھے ڈیکوریشن پیس بھی میں نے ان سے کہا تھا میں نے کہا آج بلکل نا منیوٹلی صفائی پورے ڈرائنگ روم کی کروا لوں کیونکہ نا کیا ہوتا ہے ڈریگولر جو صفائی ہوتی وہ سامنے سامنے سی ہوتی ہے چاہے آپ خود کریں چاہے آپ کی ہیلپ کریں تو میں پھر نا اگلے کو اتنا پریشان نہیں کرتی میں ان کو ایک کام دے دیتی ہوں وہ خود ہی کر لیتی ماشاءل سے بہت اچھی ہیں بہت ایکٹیو ہیں اور بہت آنسٹ بھی ہیں اپنے ورک کے ساتھ تو میں صرف بتا دیتی ہوں محراج آپ نے یہ کام کرنا ہے تو محراج اے ون وہ کام کرے گی اچھا جی جتنی دیر میں وہ صویرہ کر رہی تھی دیکوریشن پیس صاف تو میں نے کہا چلو فارق کھڑے رہنے سے بہتر یہ میں ڈیوائیڈر ہی صاف کر لوں تو میں نے کہا چلو جی سکوچ برائٹ لیا اور اس کو نے ڈیوائیڈر کو خوب اچھے سے صاف کر لیا میں نے جتنی دیر میں صویرہ نے سارے دیکوریشن پیس جتنے بھی تھے وہ اچھے سے صاف ستھرے کر لیا تھے ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کام ہے اللہ تعالی نے ہمیں کھانے کو دیا پینے کو دیا دیکھنے کو آنکھیں دی سننے کو کان دیے چکھنے کو زبان کا اچھا اچھا میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا کھٹا کھٹا ہر چیز چکھنے کو زبان دی جیسے ہم ہر چیز کو محسوس بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ذائقہ بھی چک سکتے ہیں اور مزہ بھی لے سکتے ہیں اور دانت رب کی بہت بڑی نعمت ہے جو کہ ہم قدر نہیں کرتے اپنے دانتوں کا خیال نہیں رکھتے اپنا خیال نہیں رکھتے یہ رب کی امانت ہے ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم اس کے بھی جواب دے ہوں گے کہ ہم نے اپنا خیال کیوں نہیں رکھا تھا اپنے دانتوں کا اپنی آنکھوں کا اپنے ہاتھوں کا اپنے وجود کا کیوں خیال نہیں رکھا تھا جی تو یہ تو ایک بات ادھر سے ادھر چلی جائے گی بہت لمبا ٹاپک یہ ڈسکس کروں گی تو اثر کا ٹائم ہو گیا تھا میں نے کہا میں باہر جاؤں اور دیکھا بلی بچاری بیٹھی ہوتی ہے جب بھی مجھے دیکھتی کہتی ہوگی کیا میں بیٹھتی ہوں سیکنے کے لیے اور سمیرا روز ہی ٹپک آتی ہے مجھے اٹھانے کے لیے لیکن کیا کریں میری مجبوری ہے آپ یقین نہیں کریں گے میں صبح جب جاتی ہوں تو اتنی تھندک میں یہ بلی بیٹھی ہوتی ہے ساڑھے پانچ کے قریب تو جب میں گیزر آف کرتی ہوں تو میں نیچے جھک جھک کے جاتی ہوں کہ اس کو پتا نہ چلے کہ کوئی آیا تھا اور گیزر بند کر کے گیا کیونکہ وہ پھر ڈر کے مارے اٹھ کے چلی جاتی ہے اور مجھے بالکل بھی نہیں اچھا لگتا زائیسی بات ہے جب ہم لیٹے ہوئے ہوتے ہیں سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا آرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی نہیں اچھا لگتا ہمیں کوئی ڈسٹراب کرے اچھا یہ میں پیچھے دکھا رہی ہوں آپ کو تو دیکھیں امرود گرا وایک کہیں کہیں کھانا ہے امرود دسو ماہ تو جی امید کرتی ہوں آج کیا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا میں نے بیسک سی اپنی روٹین شیئر کی تھی قرآن کا ٹائم ہو گیا تھا حسانی جی آگئی تھی تو امید کرتی ہوں آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر ذرا سا بھی اچھا لگا تو لائک اور اس کو شیئر کر دے گا اپنے فیملی اور فرنڈز میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ